ریسٹورنٹ جانے کا موڈ ہو رہا ہے لیکن افورٹ نہیں کر سکتے ریسٹورنٹ سٹائل کھانا گھر میں بنانا چاہتے ہیں لیکن گروسری افورٹ نہیں ہو سکتی آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے اس بڑے سے مسئلے کا چھوٹا سا حل اس چھوٹی سی ویڈیو میں صرف ایک پاؤ چکن سے بنائیں گے ہم آج چکن چلی ڈرائے جس کے بہت ہی بیسک انگریڈینٹس ہیں یہ سارے مسالے سب کچھ آپ کے پاس گھر میں اویلبل ہے کوئی لمبی چوڑی آپ نے اس کے لئے گروسری نہیں کرنی کھر کی بیسک انگریڈینٹس ہیں یہ ریسپی میں آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گی اور آپ جب اس کو کھائیں گی یا کھائیں گے تو آپ بھی یہ چیز ایڈمٹ کریں گے کہ یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ایف لیور چاہے آپ بگنر ہیں یا آپ شوق رکھتے ہیں یا چائنیز فونڈ لور ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لئے ہے تو چلیئے یہ دیکھتے ہیں کیسے تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم می دیئر اور ماندر فول ویورز ویلکم بیک تو می چینل فوڈ میجک ویٹ نادیا ای بیلیو بین ایمیجک آف ہیلڈی گھومیٹ فوڈ فرہ ہیپی اور ہیلڈی لائف سٹائل ریسپی میں وجود تمام انگریڈینٹس کی ڈیٹیل ریسپی کارٹ میں آپ کے سامنے آئے یہاں سے نوٹ کر لیں یا ڈسکرپشن باکس سے نوٹ کر لیں اور میں تو آپ کو ساسا گائیڈ کری رہی ہوں چائے کا چمچ اس میں نمک ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ اس میں کالی مرچ اور آدھا چائے کا چمچ اس میں حلدی ڈال کے اسے دس منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد اسی میرینیشن کے اندر ہم تین ٹیبل سپون میدہ تین ٹیبل سپون اس میں ہم کورن فلور یا کورن سٹار بیکنگ پاورڈر ایک چائے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ایک چائے کا چمچ دوبارہ کالی مرچ ڈالیں گے ریڈ چلی فلیکس ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اور ایک انڈا ڈالیں گے سویا سوس ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون سفیز سرکہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون اور ان تمام چیزوں کو بھی اچھے سے میرینیٹ کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے آج کل ہری مرچ کا بڑا زبردست سیزن ہے بڑی فریش اور بڑی تکھی ہائی ہوئی ہے مارکیٹ میں میں نے اس میں اٹھارہ ہری مرچیں ڈالی ہیں کیونکہ یہ چیلی ڈرائی ہے اس میں چیلیز بہت زیادہ ڈلتی ہیں اٹھارہ سبز مرچیں لیے ہیں ان کو آپ نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے دو میں نے میڈیم سائز پیاز لیے ہیں ویسے تو اس میں ہری پیاز ڈلتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ آویلبل نہیں ہے تو آپ ریگولر جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں پیاز یہ بھی ڈال سکتے ہیں پیاز کی آپ نے پرت اتھار لینا ہے اس طرح سے اور ان کو کیوبز کی شکل میں آپ نے کٹ لینا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم کوکنگ اوائل کو گرم کریں گے اور اس میں ان تمام چکن پیسز کو ایکے کر کے ڈال دیں گے اور انہیں اچھا سا گولڈن براؤن فرائی کر لیں گے تین چار لیسن کے پیس آپ نے اس طرح سے رفلی چوب کر لینے یا نائف کی مدد سے باری باری کاٹ لینے اور ہری برچے پیاز سب تیار ہیں بس اب ہم فائنل پریپریشن کی طرف جا رہے ہیں چکن جب سارا فرائی ہو جائے گا تو اسے ہم آئل سے نکال لیں گے اور باقی فائنل پریپریشن ہم اسی آئل میں کریں گے اب ککنگ آئل کی اندر لیسن کو ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اس میں ریڈ چلی فلیکس ڈالیں گے اور ایک چائے کا چمچ اس میں چینی ڈال کے تھوڑا سا اس کو آئل میں مکس کر لیں گے اس کے بعد ہری برچے میں نے ہاف کی ہیں پٹر اٹھارہ تھی نو میں ابھی ڈالوں گی اور نو بعد میں سو میں نے اس میں ہاف ہری مرچیں ڈال دیں اور ان کو بھی تھوڑا سا آئل میں فرائی کر لیں گے ساتھ ہی اس میں چکن بھی ڈال دیں گے اس کو بھی فرائی کر لیں گے صرف ایک منٹ چار ٹیبل سپون چکن ہارٹر میں ایک کف پانی ڈالیں اس کا اس طرح سے یحنی بند رہے گی اور اس کو بھی چھوڑا ٹوماتو کیچپ ڈالیں گے چار ٹیبل سپون اور چلی گارلک کیچپ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اور ان کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ گاڑا ہونے لگے گا تو پھر ہم اس کے اندر باقی جو ہری مرچیں ہیں وہ بھی اور ساتھ پیاز بھی ڈال دیں گے اور اس کو بس اب ہم دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھ سکتے ہیں مجھے لگا کہ تھوڑا زیادہ میٹھ ہو رہا ہے تو پھر میں نے اس میں ایک چائے کا چمچ کالی مرچ تھوڑی سی اور اوپر ڈال دی تھی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں آئل بھی مجھے زیادہ لگا تو میں نے تھوڑا سا آئل بھی اس میں سے نکال کے تب اسے ڈیش آؤٹ کیا تھا اس ریسپی کو آپ ویسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ اس کے بوائلڈ رائس یا ایک فرائیڈ رائس سرف کریں تو زیادہ مزیدار لگیں گے ایک فرائیڈ رائس کی آپ کے ساتھ میں بہت سی ریسپی شیئر کر چکیوں وہ آپ میری چائنیز پلی لسٹ کے اندر چیک کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی یہ آسان سی مزدار سی ریسٹرانٹ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے فرینڈ اور فیملی میں شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنی فرمائش کا اظہار ضرور کیا کریں اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں تھانکس پر واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ